اس میں کم و بیش پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جس میں سے کسی نے اس میں حصہ نہیں لیا تو یہ لمحات یقیناً بڑا قیمتی ہیں اور یہ آج کے لمحات تاریخ ساتھ ہیں اور سوشل میڈیا کی وساطت سے کیمرے کی آنکھ بھی اس کو کلم بند کر رہی ہے تو آج کا یہ لمحہ بڑا قیمتی ہے اور جس کسی کا بھی مصرف چینلز کے اوپر یہ لائف اس وقت کا ایکٹیوٹی چل رہی ہے کیونکہ آج سے تین ماہ پہلے میں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ ڈی سی ایف پاکستان کے جو کٹے ہیں وہ ہم سری اف کاس لوگوں کو دیں گے کیونکہ فارمرز کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے پھر پراندازی کا طریقہ ہم نے اختیار کیا اور آپ جتنے بھی سامعین آج اس پروگرام میں شامل ہے آپ نے الحمدللہ بریڈ بھی دیکھی اور چونکہ عارف صاحب صاحب اس وقت اس فارم کے آنر میرے ساتھ کھڑے ہیں اس سے پہلے کہ قرآندازی کی جائے میں مناسب سمجھتا ہوں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس بریڈ کا بھی علم ہونا چاہیے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بریڈ ہو سکتا ہے اس پائے کی نہ ہو لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے یہ وقت بتائے گا کہ جو لوگ بریڈ پہ کام کرتے ہیں مالک ان کو ان کو اس دون سے کیسے نوازتا ہے اب کچھ شرائط میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کٹرہ دیا جائے گا قرآندازی میں جس بھی خوش قسمت کا نام نکلے گا یہ ٹوٹل چودہ کٹے موجود ہیں اس فارم کے اوپر جو قرآندازی کے ثروب دیے جائیں گے اور جس کسی کا بھی یہ نکلے گا وہ کسی بھی سٹیج پہ جا کر ڈی سی ایف اے کی اجازت کے بغیر اس کو زبا نہیں کر سکتا ایک بات دوسری بات جتنے لوگوں کا یہ کٹرہ نکلے گا وہ ہر ماہ اس کی ہیلتھ کا صحت کا سٹیٹس ڈی سی ایف اے پاکستان کو بتانے کا مجاز ہوگا یہ کٹرہ بریڈنگ پرپلز کے لیے دیا جائے گا وہی فارمر اس کا آندھر بھی ہوگا بغیر یہ کسی کاؤسٹ کے ہوگا اس کے علاوہ جب کبھی اس نے یہ کٹرہ سیل کرنا ہوا تو ڈی سی اے سے اس کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے خود پر جیز کرے گی اس کے علاوہ اگر کوئی فارمر اس کی پراپر نکداش نہ کر سکا تو ڈی سی اے کے مجاز ہے اس بریڈر کو اپنے پاس واپس بلانے کے لیے اور آج کئی سٹیپ ہے اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ٹاپ کے بریڈر بھی اس روایت کو آگے لے کے چلیں اور کوشش کریں کہ چھوٹے فارمرز کی بقا فلا کے لیے وہ اپنے حصے کا عملی کردار آدھا کر سکے قرآن دازی کے کب بلکل وقت آن پہنچا ہے انتظار کی گڑیاں ختم ہونے کو ہیں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ڈی سی اے پاکستان کے مرکزی صدر شاکر عمر بجر صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر کسی خوش نصیب کی پرکی نکالیں تاکہ ہم لوگ آناؤنس کر سکیں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس قرآن دازی میں کم و بیش آٹھ سے دس ہزار لوگوں نے حصہ دیا ہے کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے پارٹیسپنٹ اسے قرآن دازی میں موجود نہیں ہوئے شروع ہو گئی ہے یہ اوپن فلور پہ شاکر پہی سوڈا ہے صحرک رہا ہے خیال ہوگا، لئے ڈیو، یہ سارا میڈیا کو نظر آئی گی سارے بھی سارے قائد دین آپ کی آنکھوں کے سامنے کیمرے کی آنکھوں کے سامنے قرآن دادی کا پروسس وہ جاری ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر جو بھینس کا شعب رکھتے ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں پہلا خوش نصیب جی قرآن دادی کا نظام چل رہا ہے جی پہلا خوش نصیب کا اعلان شاکر بھائی اناؤنس کریں گے پھر پرچی وہ مجھے دیں گے میں اناؤنس کروں گا شہباز احمد گوندل شہباز احمد گوندل صاحب بھی بہت آئی جی پہلی پرچی آئی ہے جی خوش نصیب کا نام آیا ہے شہباز احمد گوندل ٹیلی فون نمبر ہے زیرو تین سو چودہ چھہتر تیس تین سو چھہسی جو خلانہ سے ہیں جی جلانہ منڈی بہت دین سے ہیں جی شہباز احمد گوندل اس خوش نصیب کے لیے ایک دفعہ زور دار تعلیہ ساہی کیپل فارم کا پہلا خوش نصیب جناب شہباز احمد گوندل اور انہی کا تعلق بھی منڈی بہت دین سے ہے جی آگلی پرچی کے لیے ملتمیسو جناب افتحار احمد بھاگڑی صاحب سے کہ وہ ایک پرکی اٹھائیں اب کسی خوش نصیب کا نام ہمیں مدائیں جو کاؤں کا خوش نصیب ہے جس کا جس صحیح کیٹل فارم کا کٹا اس کی قسمت میں آیا ہے جناب افتحار احمد بھاگڑی صاحب محمد امیر انجم صاحب یہ نام ہے جی محمد امیر انجم صاحب پچی میرے پاس ہاری ہے آہ محمد ایک محمد امیر انجم صاحب نمبر ہے ان کا زیرو تین سو چھے ڈبل سیمن فائی فور فائی ایٹھ زیرو اور ان کا ڈریس ہے علی پور قدیم آہ پوسٹ آفیس جمال پور تحصیل حاصل پور ڈسٹک بہاول پور بہاول پور کے یہ خوش نصیب ہے جی محمد امیر انجم صاحب ان کے لیے ایک تفاہ زور دار تالیاں اس کے بعد ادارش کروں گا جناب رانہ امیر محمد صاحب سے کہ وہ کسی خوش نصیب کی پرچی نکالے آپ دیکھتے ہیں کہ رانہ امیر محمد صاحب کے ہاتھوں کس خوش نصیب کا نام نکلتا ہے رانہ امیر محمد صاحب کسی خوش قسمت کی تلاش میں آپ کے سامنے پروسس جاری محمد صاحب سے کہتے ہیں کس خوش قسمت کا نام نکلتا ہے رانہ صاحب اچھی بہا آنا رانہ صاحب آپ اس کو آناؤنس کریں گے مزمبل محمود جوڈ سنگھ والا چ چ تیرہ تحصیل چونیا جسٹک قصور دیں گے میں اس کو ایک جوڈ سنگھ والا چک نمبر ہے جی تیرہ تحصیل چونیا جسٹک قصور مبارک ہو جی ان کے لیے مزمبل محمود صاحب کے لیے لوردار تالی ہیں جی مزمبل محمود صاحب گزارش کروں گا جناب امران گوگ صاحب سے کہ وہ کسی خوش نصیب کی تلاش میں تھوڑی سی محنت کریں اب دیکھتے ہیں جی مران گوگ صاحب کس کا نام نکالتے ہیں امران گوگ صاحب کسی خوش نصیب کی مرزا موظم علی نام نکالیں گے مرزا موظم علی والد محمد تو فعل نیمی وہاں لوگ کہیں گے یہ کرپشن ہو گئی ہے مجھے دے گی یہ کیسا غضب ہو گیا جی مرزا موظم صاحب یہ دے گی مجھے مرزا صاحب مبارک ہے جناب یہ جو آج کی اس محفظ کے کمپیر تھے مرزا موظم علی صاحب رستے میں مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی پرچی ڈال لی ہے تو میں نے کہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کا نام کہاں سے نکلے گا تو یہ یہ قرآن دارے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ آر ہی دفعہ میں نے ایک قرآن ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حجاز و قدس کی سیر کر رہی اپنا گھار دکھایا ہوں آج یہ میرا دوسرا قرآن ہے موظم صاحب کو بڑی بڑی مبارک ہو جی اور آج کے کمپیر تھے ان کی محنت رنگ لے آئی ہے اب بزارج کروں گا شہواز گجر صاحب سے کہ وہ ذرا دیکھیں کہ کسی خوش قسمت کا نام نکلتا ہے شہواز احمد گجر صاحب کسی خوش نصیب کی تلاش میں دیکھتے ہیں جی ان کا نام نکلتا ہے ذرا ناؤنس کیجئے گا پھر میں اس کو ناؤنس کروں گا جی محمد عدیل خان محمد عدیل خان لائیں جی پرچی مجھے دیں محمد عدیل خان جی شہواز رسول صاحب انہوں سمجھ کر رہے ہیں میڈیا دے ہیں میڈیا دے ہیں میڈیا دے ہیں محمد عدیل خان صاحب اور ان کی پرچی نکلی ہے یہ حیگرہ والا سے ہیں جی تحصیل پھا لیا مبارک اثر آپ کو حیگر والا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی گزارش کروں گا جناب شاہد عمران گوندر صاحب سے کہ وہ بھی کسی خوش قسمت کا نام نکالیں جناس ریکٹی ہیں اسلام آباد فریش ملک آسوسییشن کے اور بڑا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں شاید بھائی ذرا نام بھی ارانس کیجئے گا لیاقت علی بھا بڑا لیاقت علی بھا بڑا لیاقت علی بھا بڑا منڈی یہ لیاقت علی صاحب اینی بلد محمد نواز اور یہ ان کا تعلق بھی تحصیل پھالی ہے زیلہ منڈی بھا بڑا دین سے آپ کو بھی مبارک بہت سارا ہے ادارش کروں گا جناب سجادہ ملانیکہ صاحب اگر وہ پروگرام میں موجود ہیں تو آپ بھی سر کسی نصیب کا ذرا نام نکالیں یہ کٹڑے بڑے قیمتی ہیں کٹڑے بڑے قیمتی ہیں جی اور سجادہ ملانیکہ صاحب سر دیکھئے گا بڑی اتیاد کیجئے گا کسی کے ساتھ کرپشن نہ ہونے پائے کٹڑے بڑے قیمتی ہیں کٹڑے بڑے قیمتی ہیں کٹڑے بڑے قیمتی ہیں کٹڑا بتائیے گا جی اناؤنس کریے گا کیمرا کی آنکھ دیکھ رہی ہے آپ سبھی محضزین کو اڈریس نہیں لکھا نمبر لکھا ہے یہ آشک صاحب مبارک ہوئے آشک صاحب ہے جی ٹیلی فون نمبر ہے این کا زیرو تین سو آشک صاحب آشک صاحب آشک صاحب یہ رنہ امیر محمد صاحب کے شہر کے نگل آئے جی آشک صاحب نال نہیں جایا کٹا آشک صاحب ماشاء اللہ مبارک ہو آشک بھئی آپ کو اس کے بعد گزارش کروں گا حاجی رفیق صاحب سے صدر ہیں ڈی سی ایف الہار کے وہ بھی کسی خوش قسمت کا نام نکالیں گے ماشاء اللہ دیکھتے ہیں یہ حاجی صاحب کے ہاتھوں میں کتنی برکت ہے اور کس کا نام نکلتا ہے ماشاء اللہ محمد ریاض محمد ریاض دیجئے گا جی پرچی دیجئے گا میں نہ اسکر ہوں تاکہ جلدی جلدی سارا سیشن ختم کیا جائے یہ جی محمد ریاض صاحب ہے ولد رشید ایمند اور ان کا اڈریس بنتا ہے جی ڈاک خانہ راجے کی کوٹ گگہ تحصیل وزیلہ گجراس آپ انسانیہ کے ساتھ رابطہ کر لیجئے گا جی آپ کو اس کی مبارک ہو گزارش کروں گا کتنے ہو گیا جی بتائیے گا موسیقی 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 صاحب سے وہ کسی قسمت کا نام نکالیں گے دیکھتے ہیں جس کی قسمت ساتھ دیتی ہے اس کے بعد بتائیے گا جوزری محمد انار جوزری محمد انار خانوالی سے یہ جوزری محمد انار صاحب ہے جی ولد مرزا خان اور ان کا ڈرس ہے جی خانوالی تحصیل وزیلہ گجرات آپ کو مبارک بھوڑی اس کے علاوہ گزارش کروں گا میں عبد الحمید گجر صاحب سے کہ وہ کسی قسمت کا نام نکالیں دیکھتے ہیں حاجی صاحب کس کا نام نکالتے ہیں اس کے علاوہ محمد ظلفکار علی جی ذرا بتائیے گا میں دیکھوں محمد ظلفکار علی نمبر ہے جن کا 0307850915 محمد ظلفکار علی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس وقت میں گزارش کروں گا ڈیری لائک کے ذمہ دھرام جناب اکثر گجر صاحب تشریف فرمائیں جی ہاں جی ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں سارا اور آپ بھی کسی خوش قسمت کا نام نکالیں آج کے لمحات بڑے قیمتی ہیں جی اسے حوالے سے اور اناؤنس کیجئے گا محمد ظلفکار علی نمبر ہے ان کا 0 3 4 5 7 9 4 8 6 1 احمد ٹاؤن جڑا والا سے ہے جی غلام عباد صاحب کو دلی مبارک اور چدرانہ صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی آئے ایک فش نصیب کا نام نکالیں گی ماشاءاللہ راستہ دیجئے گا جی بڑے اچھے ہمارے بریڈر ہیں جنوروں سے بڑا پیار کرتے ہیں سر ذرا نام نکالی ہے مجھے لسٹ دیجئے گا جی محمد عثمان مجھے دیجئے گا جی یہ جی نام نکال ہے محمد عثمان کا ٹیلی فن نمبر ہے جی ڈیرو ٹریپل تھری پھر آگے تھری ڈبل ڈیرو سیمن ڈیرو تھری ٹو ڈیرہ اسماعیل خان سے جی ٹینک روڈ نیر کسٹم آفیس ہاؤس نمبر ون جی محمد عثمان صاحب آپ کو دلی مبارک ہو ہمارا چھوٹا بریڈر شاہ فیصل شاہ آئیں جی اپنے ابو کے ساتھ آئے ہیں اور ایک آپ نے نام نکالنا ہے جی آپ بھی بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں شاہ فیصل صاحب یہ ہمارا نوجوان ہے مستقبل کی یہ بہت اچھا بریڈر بنے گا بہت سارے ان کی خدمات ہیں مالک ان کو سلامت رکھے پڑھو نا جی بول کے آپ بھی جات آبر جات جی آگے آبر جات سائیوال جی یہ جی نام نکلا جی آبر جات صاحب کا نمبر ہے ان کا ڈیرو تھری فور سیمن ٹو ایٹ سیمن ایٹ سیون نائن ٹو آہ شلیوہ بیلج فیفٹی ڈیش فائف ایل آبد بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو ریکویسٹ کروں گا جناب غلام محیدین صاحب سے اور آہ حامد کیمہ صاحب سے آپ بھی آئیں یہ آخری کٹھا ہے جی یہ آخری کٹھا پروگرام اپنے اروج کو اور اختتام کی طرف روان دوام آخری کٹھا جی دیکھو کڑھا کشن صحیب ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب ذرا مجھے بتائیے گا سلطان میں آننس کرتا ہوں اس سے پہلے ایک اعلان سن لیں جی انشاءاللہ سائی کی طرف سے ڈی سی ایف اپا کسی